اسلام علیکم آپ یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے پرندوں کا خودی خیار رکھ رہے ہوں گے آج کا جو ٹوپک میں لے کر آئے ہیں وہ آپ لوگ کو یہ بتانا ہے کہ اگر کوکٹیل کا بیبی ٹھیک ہے اس کا پوٹا اگر جام ہو جائے تو ٹھیک ہے آپ لوگ کو کس طریقے سے پتہ لگے گا کس کا پوٹا جام ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ اس کو بچا سکتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا مسلا نہیں ہے اس سے آپ لوگ کے کوکٹیل کا بیبی ٹھیک ہے وہ ایک ٹھیک ہے کہیں وہ کوکٹیل کا پولیانی ہو سکتا ہے ملے گی اور اس پر چھوٹی چھوٹی سی میں آپ لوگ کو ٹپ بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ویسا ہی عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کو فائدہ ملے گا ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں پتا ہے کہ آج کا رنگنکہ بھی بچوں کا سیزن ہے ٹھیک ہے اور لوگوں نے بچے رکھے ہوئے اور ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ فیٹ کرواتے ہیں ان کا جو فیٹ ہے وہ حضم بھی نہیں ہو پاتا اور جام ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے بھی ویڈیو ہے تو ویڈیو فل واش کریں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ایمدہ ایسا مسئلہ آئے گا ہی نے تو فیدیری کس بات کی ویڈیو کرتے ہیں ہم لوگ سٹارٹ یہاں دوستو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا انجم زیا کا جنہوں نے کومنٹ کیا تھا تینکیو سو مچ دوست آپ کے کومنٹ کی وجہ سے ہی میں نے کہا کیوں نہ ویڈیو بن جانی چاہیے ٹھیک ہے اس سے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تمام دوستوں کا فائدہ ہوگا تینکیو سو مچ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا کہ انہوں نے جب کوکٹل کا بیبی دیکھا تو وہ مرا ہوا تھا ٹھیک ہے اور ان کا جو پوٹا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے وہ جام تھا جس کی وجہ سے یہ مر گیا ٹھیک ہے تو اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ یہ جام ہوتا کس وجہ سے ہے ٹھیک ہے اور اس کا علاج ہم لوگ کیا کریں گے جس کی وجہ سے آپ لوگ کو ڈیزلٹ تو یوں ملے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں دوستو کہ جام ہونے کا یہی سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے جو یہ سخت خوراک ٹھیک ہے پانی کی مقدار کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جس میں خوراک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس طرح ماں باپ جو پینٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کے ماں باپ ہوتے وہ جب ان کو دانہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پانی کی کم دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھانا جو ہوتا ہے وہ حضم نہیں ہو پاتا وہ وہیں پہ پاسا ہوتا ہے اور ہم لوگ نہیں دیکھتے نہیں چیک کرتے اور ہم لوگ اس چیز کو اندازہ ہی لگاتے کہ کیا اس کا پوٹا حضم ہو گیا کی نہیں ٹھیک ہے تو پھر جا کر وہ برد ایکسپائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پر میں ایک بات بتا دوں کہ وہ فوری طور پر ایکسپائٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ آرام سے ہی مرے گا بلکل ٹھیک ٹھاک ہوگا ٹھیک ہے صرف اور سے پوٹا اس کا جام ہوگا اور اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پوٹا جام ہے ٹھیک ہے اور پھر جا کر وہ ایکسپائٹ ہو جائے گا کیونکہ جو خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے وہیں پہ پڑی رہتی ہے اور وہ گل سڑ جاتی ہے تو جب وہ گل سڑ جائے گی تو لازمی بات ہے کہ چیز مر ہی جائے گی چاہے وہ کوکٹیل کا بچہ تھا چاہے وہ مرپی تھی ٹھیک ہے چاہے وہ بڑا پرندہ تھا اگر اس کے اندر بھی یہ ہی مسئلہ ہے تو تب وہ بھی ایکسپائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ ایسا کیا کریں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو جس آپ لوگ بیک سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے گریپ وارٹر ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو میں یہاں پر شو کروانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک میں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل شوپ سے مل جائے گا اس کی پرائز بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے 78 روپیز کا ملے گا ٹھیک ہے یہاں پر پرائز شو ہو رہی ہو میں کوشش کرتا ہوں فوکس کرنے کی یہ 78 روپیز کا یہ آپ کو سکتہ روپے کا مل جائے گا ٹھیک ہے اس کا استعمال کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ اور بہت ہی اچھا ریزلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے استعمال کرنے کا یہ طریقہ دیکھیں اگر آپ لوگ کے پاس کوکٹیل کا بچہ ہے ٹھیک ہے یا آپ لوگ کے پاس رنگنک کا بچہ ہے یا راہ کا بچہ ہے کسی بھی برس کا بچہ یا پرینڈا خود ہی کیوں نہ اس کا پوٹا جام ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس ایک مرگی آئی تھی اس کا بھی پوٹا جام ہو گیا تو اس نے اتا کھایا ٹھیک ہے اس کا پوٹا ہی جام ہو گیا اور ریزن یہ تھا کہ اس سے پانی کبرتا تھا وہ گرا دیا تھا اس نے فیٹ کھانا شروع کر دی تھی وہ فیٹ کھا لی تھی وہ فیٹ ہزم ہی نہیں ہو پائی کیونکہ وہ فیٹ تو سوکی ہوئی تھی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ پوٹے میں جام ہو گئی تھی تو اب دیکھتا ہے ت bone اور اس کا ٹریٹ میٹ نہ کرتا تو شاید وہ مرگی میرے پاس ہوتی اور وہ مری آتی كلک ہے تو طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کار سب سے جام ساگاند یہی ہے کہ آپ ایک چمچ یا ایک دھکنا کسی بھی بہر وارٹر expectedampir یا آپ کو کسی میڈکل شاپ سے ملیں کے ظاہر نہیں ہے کہ آپ کو یہی ملے ٹھیک ہے اس کو کہو کہ مجھے گریب واسٹر چاہیئے کسی بھی میڈکل شاپ سے آپ کو ہے صاحب کپنی کا دیر ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ لے کر رہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک دھکنا آپ نے یا ایک چمچ گریپ واتر لینا ہے. تو نیم گرم پانی جو ہے آپ نے سادہ پانی لینا ہے. ٹھیک ہے. دونوں کی کونٹوٹی ایک جیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر پانی تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے جس طرح کہ ایک چمچ آپ نے گریپ واتر لی لیا تو دو چمچ آپ نے پانی کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی شنی ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو اپس پر مکس کرنا ہے نیم گرم پانی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ تھنڈا پانی ہو نیم گرم پانی ہو آپ لوگوں نے برس کو ٹھیک ہے ایجیکشن کے ذریعے جو سرینچ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح بچوں کو فید کرواتے ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگ پلا سکتے ہیں تو ویری گوڑ اگر نہیں پلا سکتے تو موں کھول کے آپ پلا دیں پر میں آپ لوگ کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ایجیکشن کے ذریعے پلائیں وہ زیادہ بہتر ہوگا چاہیے آپ کے پاس چھوٹا پرندہ کیوں نہ ہو یا بڑا پرندہ کیوں نہ ہو ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی تسلیح ہوگی کہ اس کے پوٹے میں پانی چلا گیا ٹھیک ہے اور اگر آپ چمل سے پلائیں گے تو وہ گرا دیتا ہے ٹھیک ہے کم سے کم مطلب پانچھے کتر اس کے موپے ہوں گے اور سارا گر جائے گا تو اس سے اچھا یہ کہ آپ لوگو ایجیکشن کے ذریعے آپ پلائیں وہ کتنا پلانا ہے اگر چھوٹا کوکٹیل کا بچہ ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کوکٹیل کے پوٹے پر ڈیپینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر اس کا کھانے کی مقدار جس طرح یہ بوتل ہے ٹھیک ہے اگر اتنے حصہ کھانا بھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے حضم نہیں ہوڑا اور اتنا حصہ خالی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اتنے حصے تک ہی پانی ڈالنا ہے کہ پوٹا تھوڑا سا بڑھی ہے ٹھیک ہے پھر جب وہ پانی اس کے اندر چلے جائیں گا نیم گرم پانی ٹھیک ہے یہ گریپ پوٹر کا تو اس پوٹے کو آپ نے آرام سے پوش کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پوش کرنا ہے کہ جو خوراک ہے وہ مکس ہو ٹھیک ہے تو جب وہ خوراک پانی میں مکس ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ تین گھنٹے کے بعد آپ نے دیکھنا آپ کے پار ریزل کیسا ہو گا ٹھیک ہے یہی لگتار آپ نے کرتے رہنا ہے دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد تک اس کا پوٹا حضم نہیں ہوتا اور یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے اس ٹیم کرنا ہے جب اس کے اندر سے پانی کی ملدار کم ہو جائے یا پوٹا تھوڑا کم ہو جائے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ پوٹا بھڑا ہو ہے پھر دوبارہ آپ یہی کریں پھر دوبارہ آپ یہی کریں تو یہ غلط ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ مو سے پانی لکھ لے گا اور بچے ایکسپائر ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے دوستو کہ آپ لوگوں نے جب پانی دے دی اینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں چیک کریں کہ پوٹے میں پانی اچھی طرح مکس ہو گیا ٹھیک ہے جب آپ دیکھ لوگے پوٹا تھوڑا مکس ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جا کر آپ تسلی سے ٹھیک ہے آپ چیک کرنا بعد میں ایک گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد وہ موشن کرنے لگ جائے گا یا پانی کی طرح پچکاریاں مارنے لگ جائے گا جس سے اس کا کھانا بھی حضم ہو جائے گا وہ کھانا بھی لکل جائے گا ٹھیک ہے اس سے اور یہاں پر آپ لوگ کا جو بی بی ہے برس کا ٹھیک ہے یہ مسئلہ اس کے ساتھ بلکل ہی ختم ہو جائے گا اور اگر آپ لوگ بچوں کو فیٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور تب جا کر آپ کے ساتھ یہی مسئلہ آ رہا ہے تو تب بھی آپ کیا کریں کہ گریپ وارٹر جو ہے اس کے فیٹ میں بھی آپ مکس کر سکتے ہیں آدھا چمچ ٹھیک ہے ایک برس کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ انشاءاللہ نہیں آئے گا تو یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے اور سپیشل جو دوست ہینڈ فیٹ کے لئے بچے اٹھاتے ان کے پاس یہ چیز تو لازمی ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی اور میڈیسن ہو یا نہ ہو یہ چیز ہونی چاہیے کیونکہ عموماً ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ فیرد دیتے ہیں تو شہد ہو سکتا ہے پانی کی مقدار کم ہوتی ہے اور وہ کافی ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے پوٹا جام ہو جاتا ہے تو یہ چیز آپ لوگ کرو گے جو طریقہ میں نے آپ کو بتائے تو انشاءاللہ دوستو آپ لوگ کے ساتھ کافی ہی فیدہ ملے گا اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو دوست لائک کا بٹن دبائے ٹھیک ہے اور کومنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ لوگ کے مائن میں کوئی بھی توجہ نہیں ٹھیک ہے دوستو تو مجھ سے پوچھ سکتے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنایا کروں تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھنے اور اپنے پرندوں کا بھی خود ہی خیار رکھیں ویڈیو دوستو اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ